ہمارا دوسرا سوال ہم کہتے ہیں سوالاک انبیاء میں سے توجہ رکھنا ایک نبی کا نام پیش کرو ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتی ہے نبوت ایک ہے دلیل نبوت جب نبی نبوت پیش کرتا ہے لوگ نہیں مانتے پھر نبی نبوت پہ دلیل دیتا ہے اس دلیل کی وجہ سے لوگ امان لائیں یا نہ لائیں لیکن اس نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے ایک نبوت ایک دلیل نبوت ہے حضرت کی دلیلِ نبوت کا نام موجزہ ہے میری بات توجہوں سے سمجھنا آپ سنتے رہتے ہیں ات موسیٰ علیہ السلام نے اعلانِ نبوت فرمایا ہے پھر انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہا پھر کیوں نہیں مانتے کہا جی دلیل لاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دلیل یہ میرا عصا ہے پھینک پا وہ ساپ بن گیا انہیں کا مقابلہ کر سکتے ہیں فرمائے مقابلے میں آؤ ستر ہزار جادو گھر یہ رسیاں اور لاتشیاں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو تو من کو وہ رسیاں بن گئی وہ رسیاں ساپ بن گئی ہے اللہ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ آپ ذرا اپنا ساتھ کو پھینکو ادھر اصا گیرا اس نے ستر ہزار ساپوں کو یوں نگل لیا یہ دلیلِ نبوت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے جب نبی ہوتا ہے تو نبی کی دلیلِ نبوت بھی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نہیں مانتے فرمایا کیوں نہیں مانتے میرے پاس دلیل یہ ہے مٹی کو لیا اس سے چڑیا بنائی پھونک مارا پرندہ اڑ گیا فرمایا تم اڑا کے دکھا سکتے ہو تمہارے بس میں نہیں ہے ٹپ کا زمانہ تھا میں صرف خلاصے بات کروں دعودیٰ علیہ السلام فرمایا مجھے نبی ہو میں نبی مانوں یہ آپ کی دلیل کیا ہے فرمایا تم لوہے سے کام لینے کے لیے پٹھی میں پگلاتے ہو لو میں لیوتا ہوں ادھر لوہے لیا ایسے مڑتے جاتے جیسے ہمارے ہاتھ میں لچھا مڑتا ہے ان کے ہاتھ میں لوہا یونرم ہوتا قرآن کریم میں ہے وَعَلَنَّا الْحَدِيدَ یہ موجزہ حیثِ دعودہ علیہ السلام کا تھا سلمان علیہ السلام مجھے نبی مانوں ہو جی آپ کی دلیل آج کے دور میں تم نے کتنی ترقی کی ہے اور کتنا کر سکتے ہو محضرتِ سلمان علیہ السلام تخت بچھا ہے پانچ سو کرسی لگی ہے حکم دیا چلو ادھر کہنا ہے ادھر تخت نے اڑ جانا ہے ایک مہینے کی مسافت کو ایک دن میں تہہ کر لینا ہے یہ سلمان علیہ السلام کا موجزہ یہ دلیلِ نبوت ہے میں سمجھانے کیا لگوں جب نبی ہوتا ہے تو نبی کی دلیلِ نبوت بھی ہوتی ہے آج یہودیوں آپ کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو ان کو نبی مان کے کلمہ ان کا پڑھو ہم نے کہا اگر تم سے کوئی بندہ پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں آپ کہو گے جی نبی ہیں ہم ان کا کلمہ پڑھیں آپ کہو گے جی پڑھو میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے پوچھے ادھر موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پہ دلیل کیا ہے دلیلِ نبوت پیش کرو آپ کہیں گے جی اسحا ہم کہتے ہیں دکھاؤ آپ کہیں گے نہیں ہے آپ کہیں گے جی یدِ بیضہ اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے باہر نکالتے سورج کی طرح چمکتا کوئی کہے گا پیش کرو آپ کہتے ہیں جی نہیں ہے وہ تو قبر میں گے ہاتھ مبارک ساتھ چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے عیسیٰ کہیں گے اگر عیسیٰ کا کلمہ پڑھو ہم نے کہا جی پڑھ لیتے ہیں ہمیں دلیل پیش کرو ان کی حقانیت پہ وہ کہتے ہیں دلیل ان کا موجزہ ہم نے پوچھا کون سا کہا جی وہ چڑیہ آپ کو پھونک مارتے مٹی کچڑیا بنا گے پرندہ بنتا ہم کہتے ہیں کوئی پرندہ دکھا دو کہتے ہیں وہ تو اب نہیں ہے تو پھر دلیل پیش کرو نا جب نبی کی نبوت پہ ایمان لانے کی بات کریں تو پھر دلیل نبوت کو پیش کیا جاتا ہے ہمارا چیلنج یہ ہے سوالاک انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نبی کی دلیل اب بھی باقی ہے تو جب آن میں صرف ایک نام آئے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلیل کا نام کیا ہے قرآن کریم ان کی دلیل کا نام کیا ہے قرآن کریم یہ ہمارے پیغمبر کی دلیل آج بھی ہے یہودی تورات پیش کر دے کموجزہ پیش کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر اگر کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا کموجزہ پیش کر دو کوئی وہ تو نہیں ہے ہم نے کہا پھر ہمارے نبی کی زندہ دلیل زندہ موجزہ قرآن کریم پر دیکھ لو اچھا توجہ رکھنا اگر کوئی بندہ آپ پر اعتراض کر دے وہ جی ہم اس قرآن کو اصلی قرآن ہی نہیں مانتے ہم اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے ہم کہتے کسی انسان نے لکھ لیا ہے توجہ رکھنا کسی انسان نے لکھا ہے یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے میں نے تغریر کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا انپڑ سے انپڑ بندہ بھی ہماری دلیل سنے گا نا تو پی ایسٹی ڈاکٹر سے بات کرے گا پی ایسٹی ڈاکٹر وہ نہیں جو ہمارا ہے جو مخالف ہے اس سے بات کرے گا بھئے ہمارے مذہب پہ ہاں یہ بتاؤ دین علماء کے لیے ہے یا عوام کے لیے بھی ہے دیکھ تو عوام کو سمجھانا چاہیے لیں میں کبھی سمجھانے لگتا ہوں کہتے ہیں یہ تو علمی باتیں تھی تو میں نے کہا علمی کریں گے تو علمائے گا علمی نہیں کرے گے تو علمائے گا کیسے بھئی اس پہ تو دات دینی چاہیے بھئے علمی بات عوام کو سمجھائی جا رہی ہے یہ تو دات دینے والی باتیں ہیں میں توجہ رکھنا قرآن کریم کے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو عربوں نے بنایا ہے صحابہ نے خود بگڑ لی ہے علیہ عزباللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس پہ آپ دلیل کیا پیش کریں گے دلیل سنو ذابطہ یاد رکھو ایک چیز وہ جو اللہ کی ہے اللہ نے بنائی ایک وہ چیز جو انسان نے بنائی ان دونوں میں فرق کیا ہے مجھے بتاؤ سورج کس نے بنایا چاند کس نے بنایا بولتے جانا آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی اچھا میں آپ کے سامنے بیٹھوں کہ حضرت بیٹھے ہیں ان کا سر کس نے بنایا ٹوپی کس نے بنائی دیکھ بدہ لگے نا آنکھ کس نے بنائی چشمہ کس نے بنایا بندے نے وجود کس نے بنایا اور یہ کوٹ کس نے بنایا یہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اللہ نے بنایا یہ بندے نے بنایا یہ آپ کیسے کہتے ہیں ذابطہ یاد رکھنا جس جیسی چیز سارے انسان مل کر نہ بنا سکیں وہ دلیل ہے اللہ نے بنائی ہے جس جیسی انسان بنا سکیں وہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے ذابطہ سمجھ آیا کسی بندے کا توجہ رکھنا کسی بندے کا اگر سر آپ دس ٹکڑوں میں قتل کرو اور سر دس ٹکڑوں میں آپ کٹ کے رکھ دو اور پھر دنیا سے گھو اس جیسا سر بناو بنا سکتے ہیں کسی بندے کی ٹوپی لے کر جلا دو کو جی اس جیسی بناو بنا سکتے ہیں ہزار بن جائیں گی اس جیسی آنکھ سارے انسان مل کے بناو بنا سکتے ہیں اس چشمے جیسا بناو ہزار بن جائیں گی جیسا گیا بہتر بن جائے گا سورج سارے مل کر بھی دوسرا نہیں بنا سکتے توجہ رکھے نا چاند سارے انسان مل کر بھی دوسرا نہیں بنا سکتے توجہ رکھے نا آسمان سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے زمین سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے اس بات کی دلیل ہے سورج خدا نے بنایا چاند خدا نے بنایا آسمان خدا نے بنایا زمین خدا نے بنائی پھر قرآن خود کہتا ہے توجہ رکھنا اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں یہ قرآن میرا ہے تم نہیں مانتے یہ کلام میرا ہے تم نہیں مانتے تو پھر میں خدا کہتا ہوں اس قرآن جیسا لاؤ اس قرآن جیسا اور ایک دو نہیں ایک دو نہیں انسانوں جنوں کو بھی ساتھ ملا دو جمع ہو کر اس جیسا لاؤ میں خدا کہتا ہوں کہ تم نہیں لاؤ سکتے اچھا نہیں لاؤ سکتے اس قرآن کی صورتیں ایک سو چودہ ہیں چلو دس لاؤ نہیں لاؤ سکتے چلو صورت الاسر دیڑ ستر کی ہے اس جیسی لاؤ نہیں لاؤ سکتے تو پھر پتا چلا کہ جس جیسی چیز لوگ بنا سکیں وہ دلیل ہے انسانوں کی بنائی ہے جس جیسی چیز سارے انسان مل کے نہ بنا سکیں اس بات کی دلیل ہے یہ خدا نے بنایا ہے قرآن کے خدا کے کلام ہونے پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس جیسا قرآن نہیں قرآن کی صورت الاسر دیڑ ستر کی صورت بھی سارے انسان مل کر بھی اس جیسی نہیں بنا سکتے تو پھر مانو یہ قرآن خدا ہی کا ہے یہ قرآن میں آپ کو عجیب بات بتاتا عجیب سمرات کوئی نوکشی نہیں ہے آپ کے علم میں ہے لیکن توجہ نہیں آپ کرتے عجیب کیا آپ کو ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے جو قرآن کے خلاف توجہ رکھنا قرآن کے خلاف ڈیڑھ ہزار صفے کی کتاب لکھ لیں گے قرآن پہ یہ اعتراض قرآن پہ یہ اعتراض توجہ رکھنا ڈیڑھ ہزار صفے کی قرآن کریم کے خلاف کتاب لکھنا آسان ہے قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم میرے قرآن کے خلاف کتاب نہیں لکھ سکتے یہ چیلنج نہیں ہے تم میرے قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے یہ چیلنج نہیں ہے آج لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں وہ جی فلان کو دیکھو قرآن کے خلاف لکھ دیا ہے فلان کو دیکھو قرآن کے خلاف بول دیا ہے یہ خدا کا چیلنج نہیں ہے تم قرآن کے خلاف ڈیڑھ ہزار صفے کی کتاب لکھ سکتے ہو تم قرآن کے خلاف ڈیڑھ دن کی تقریر کر سکتے ہو قرآن کہتے ہیں نہیں سورة الاسر جیسی ڈیڑھ ستر کی سورت لاؤ اس کے خلاف لکھو جو لکھنا ہے بولو جو بولنا ہے میرا یہ چیلنج نہیں ہے میرا چیلنج کیا ہے ڈیڑھ ستر کی سورة الکوثر لاؤ ڈیڑھ ستر کی سورة الاسر لاؤ میں سمجھا کیا رہا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے اگر تو بند آپ سے پوچھے قرآن اللہ کا کلام ہے دلیل دے لوگے بولو کیا دلیل دوگے کوئی دلیل یہ ہے کہ جس جیسی چیز انسان بنا سکے وہ انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہے اور جس جیسی انسان نہ بنا سکے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان کی پیدا کردہ اگر قرآن جیسا کوئی لے آئے تو یہ اللہ کا نہیں ہے اور اگر نہ لے سکے تو پھر مانو اللہ کا کلام ہے